نحمد ہوا نصلی و نصلیم علی رسول کریم اما بعد محترم ناظری اسلام میں حلال کاروبار کی بڑی اہمیت ہے اگر ہمارا بزنس کا طریقہ اگر تھوڑا بھی غلط ہو جاوے اور ہماری حلال کمائی میں اگر تھوڑا سا بھی حرام مال مل جائے تو اس سے روایت کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے حلال مال کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی اپنا بزنس کریں کسی بھی چیز کا بزنس کریں تو اس میں کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے علماء کی رہبری میں اپنے جو بھی علاقائی مفتیان کرام ہوں علماء کرام ہوں ان کے پاس بیٹھ کر اپنے پوری بات کو ان کے سامنے رکھیں اور پورا طریقہ ان کو بتائیں تاکہ ہمارے مال میں حرام ذرہ بھی نہ آئے اسی سلسلے میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے آرز کرتے ہیں جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں آج کل جن کی دکانیں ہوتی ہیں چاہے وہ کپڑے کی ہو یا کسی بھی چیز کی اپنا بزنس کرتے ہیں بزنس مین ہوتے ہیں تو وہ کسی کو اپنے یہاں پر سرویس پر رکھتے ہیں جیسے نوکری پر دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار روپے ماہانہ ان کو دیتے ہیں وہ ان کے یہاں نوکری کرتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو اپنے یہاں پر پرسنٹیج پر لاتے ہیں کہ تُو میرے ساتھ چل تجھے پروفٹ کا دس پرسن یا بیس پرسن جو بھی ہوتا ہے وہ ہم تجھے دیں گے اور اللہ نہ کرے کہ اگر دھندا نہیں چلا پرسنٹیج تیرا اتنا نہیں بنا تو جو بھی ہیں وہ تے کر لیں بارہ ہزار پندرہ ہزار جو بھی ہو اتنا تو تجھے دیں گے ہی دیں گے یعنی دو باتیں ہو جاتی ہیں ایک بات کوئی فائنل نہیں ہوتی دھندا اچھا چلا تو تجھے پرسنٹیج کے حساب سے ملے گا اور اگر دھندا اچھا نہیں چلا تو تیری تنخواہ جو ہے وہ تم ملے گی ہی ملے گی یعنی دو باتیں ہوتی ہیں ایک کوئی بات فائنل نہیں ہوتی دوستو بزرگو اصل میں علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ کوئی بھی ایک بات فائنل کریں یا تو پرسنٹیج تے کر لیں یا تنخواہ تے کر لیں یہ دونوں میں سے کوئی ایک بات تے کرنا ضروری ہے اس لیے میں خاص طور سے ان لوگوں کو جن کا اپنا کوئی بزنس نہیں ہے لیکن وہ کسی کے ساتھ مل کر بزنس کرنا چاہتے ہیں پرسنٹیج پر جانا چاہتے ہیں یا وہ نوکری کرنے جانا چاہتے ہیں تو ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ پہلے جب جائیں تو دو چار مہنے وہاں پر سرویس کریں وہاں کے حالات دیکھیں دھندہ پانی مہا کیسا چل رہا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد پھر وہ اپنی جو بھی پرسنٹیج تے کر لیں دیریک پرسنٹیج تے کرنے میں نقصان ہو سکتا ہے اور اگر پروفٹ نہیں ہوا تو ہماری پوری مہنے ضائع ہوگی ہاں یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں اگر پروفٹ نہیں ہوا ہم پروفٹ کے حقدار نہیں ہوئے اس کے باوجود جو مالک ہے جس کی دکان ہے جس نے پیسہ اپنا لگایا ہے اگر وہ اپنی خوشی سے ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ بات الگ ہے لیکن جس وقت تے کیا جائے گا یہ مزدوری پر جائے گا یہ جب تنخواہ پر سیلری پر جائے گا اس وقت یہ بات شرط میں نہ آئے کہ اگر پرسنٹیج میں تجھے نفع نہیں ہوا تو تجھے تنخواہ دوں گا یہ بات تے نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ تو لالچ پہ یہ جا رہا ہے وہ بات کی بات ہے کہ سامنے والا وہ جو مالک ہے وہ سیٹ ہے اگر وہ اپنی طرف سے اس کو کچھ دیتا ہے تو کوئی حج نہیں وہ بات الگ ہے ہاں اس میں ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیں کہ کوئی آدمی کہیں سرویس پر گیا پرسنٹیج پر نہیں بلکہ سرویس پر گیا ہے سیلری پر گیا ہے پندرہ ہزار مسئلہ اس کی تنخواہ ہے اب اس کو اس کا سیٹ نے کہا کہ تُو جتنا سیلنگ کرے گا زیادہ جو تیری سیلنگ پر تجھے ایک پرسن یا دو پرسن ایکسٹرا ملے گا تنخواہ تے ہیں تنخواہ کے ساتھ سیلنگ پر پرسنٹیج ملے گا وہ لینا جائز ہے وہ الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے آسان فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے